جیون کے لیے پرانوائیو سب سے زیادہ جروری ہے اور پرانوائیو یدی شد اور صلب ہوگی تب ہی ہم سخد طریقے سے اپنا جیون بیتا سکتے ہیں اور اس سب کے لیے جروری ہے پودھار اوپن جب پودھار اوپن کریں گے تب ہی ہمیں اچھی پرانوائیو مل سکتی ہے اور یدی سماج کے سامنے ایک سادھو آ کر کے ایسی مثال پیش کرے کہ پودھے لگائیں تو سماج کے اوپر جاہید دور پر ایک سکارات میں کاثر پڑتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تریوینی بابا جو کی ہزاروں تریوینی لگا کر کے اس نام کو اپنے اپما کے طور پر اپنا گرہن کر چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے تریوینی بابا اب کس طرح سے آپ کے جہن میں یہ آئیڈیا آیا اور کتنی تریوینی اب تک لگا چکے ہیں یہ انیس سو چوران میں نائنٹین نائنٹی فور کی بات ہے جب میں نے سرل جو سرل گاؤں پڑتا ہے تو سامنے کے پاس وہاں کے سمسان گاٹ میں ایک تریوینی لگائی تھی اور وہ تریوینی آجا آجا کے دیکھو گے تو وہ ایک بہت بڑی مثال بنی ہوئی ہے ایک ایک قڑمہ اس نے گھراؤ کر رکھا ہے تو یہ سب سے میں سوامی ویقانند کا انوگت اور انوراگی ہوں تو میں نے سوچا کہ جیون میں سوامی جی نے بار بار کہا ہے کہ جب مرتوی اتنی نشطت ہے تو ہمیں کوئی اچھا کام کر کے جانا چاہیے تو میں نے سوچا کہ آج کے ماحول میں سب سے زیادہ کام ہے ضروری کام ہے وہ پرکرتی کو بچانا دھرتی کو بچانا جب ہماری پرتوی ہی نہیں رہے گی تو ہمارے جب اور شب باتیں تو نگرنے ہیں تو اس لیے میں نے اس طرف اپنا پورا دھیان دیا اور آج تک ہم نے کم سے کم پچاہ ہزار تریوینی اور چالیس لاکھ کے آس پاس پیڈ نگوا دیئے ہیں اس میں سکول کالیز آئی ٹی آئی دھرمسانائیں پنچائتوں کے مادم سے اور ہر جگہ ہسپیٹل اس سب سے مطلب یہ کہ پوری کی پوری ایک محیم بنا دیا اور آج لاکھوں بچے ازاروں بچے اس میں جڑ چکے ہیں آپ نے بڑی سنکھیاں میں تریوینی لگائی ہیں تریوینی لگانے کے باوجود ان کی سرکشہ کیسے ہو وہ کیسے پلویت ہوں اس کو لے کر کے کس طرح کا بندوبست کرتے ہیں سب سے بتاؤں آپ کو جب ہم نے شروعات کی تھی دس پندرہ سال تو اس میں جو گرہ اس کا تھا سروائیول ریٹ تھا وہ پچاس پرتیسط کے آس پاس تھا یہ ٹھیک پوچھا اپنے پرشن اور اتری ہریانہ میں تو اب ہے پچان میں پرتیسط مطلب سروائیول ریٹ ہے اور دکشنی ہریانہ میں آسی پرتیسط کے آس پاس ہم جو تریوینی لگواتے ہیں وہ جیسے کسی بجرکی یاد میں لگوائی کسی سکول میں لگوائی کسی دھرمساڑا میں لگوائی کسی ویشیس بکتی دوار لگوائی کسی ان سے لگوائی تو وہ جب تریوینی لگاتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں کی سو بار سو چو یہ تریوینی لگانے سے پہلے یا تو لگاؤ مت لگاؤ تو اس کے لیے پوری کی پوری ایٹو کا گملہ بنواتے ہیں پانی کا پورا پربند کرواتے ہیں تب ہی وہ تریوینی لگائی جاتی ہے آپ نے اپنے بڑی سنکھیا میں پیڑ لگائی تریوینی لگائی اس کے اوپر خرچ بھی آتا ہے یہ کس طرح سے آپ جوٹا پاتے آپ سنیاسی ہیں سارے کے سارے پیس میں اپنے پاس سے بھی کرتا ہوں میرے پاس بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ پورا کا پورا سہیوگ ہے وہ لوگوں کا ملتا ہے گرام پنچائد کا بھی جو لوگ لگانے چاہتے ہیں جو ساماج ایک آدمی ہے جو اس کی روچی ہے جیسے کسی کی سادھی ہے تو وہ کہتے ہیں کسی لڑکی کے سادھی ہے بھائی براتیوں کو پیڑ دینے ہیں تو ان کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم جو خرچہ چار پانچ لاکھ روپے لگاتے ہیں تو دس بھی ہزار اسی میں بھی لگائیں گے کوئی بزرگ کی مرتی ہوتی ہے تو وہ اتنا خرچہ کرتے ہیں گاؤں میں تو اس خرچے سے نکال کر کے وہ اس تریوینی کو پر بھی لگاتے ہیں اور تبھی یہ کام سکسپل ہوتا ایک آدمی سے کبھی نہیں ہوتا لوگوں میں ایک یہ سنسکاروں سے دھرم کے ساتھ جوڑ دیا لوگ اپنے آپ ہی کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ دس تریوینی لگاؤں گا میں گیارہ لگاؤں گا ہر آدمی کا فون آتا رہتا ہے کہ مجھے بھی گیارہ تریوینی لگانی ہے کیونکہ وہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس سے پکشیوں کا بھی پوری پرانی جاتی کا بھی لاب ہوگا اور مجھے بھی کچھ سکول ملے گا سنتوش ملے گا ایک ویکتی سیمیت سنکھیا میں کام کر سکتا ہے سیمیت پیڑ لگا سکتا ہے تو ایسے میں سماج کے دوسرے لوگ خاص طور پر بچے جو آنے والا ایک ناغریک ہے سماج کا ان کو کس طرح سے اسے پیڑوں کے لگانے کے بھیان سے جوڑا جائے اس کو لے کر آپ نے کوئی پریاس کیا جیسے سکولی بچے وہ میں ان کو بتاتا ہوں اور انہوں نے کیا بھی ہے میں ڈب والی تھا ڈب والی تھا کی بھائی میں نے کہا بیٹے آپ اپنا جنب دن منا تو کتنا خرچہ کرتے ہو بولو جی کم سے کم سور پر تو خرچ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا آپ یہ سور پر بچا کر کے اس کا پیڑ لگاؤں تو میں ڈب والی رکیا ہوا تھا ایک سکولی بچہ آیا میں جا رہا تھا بولو گروہ جی میں نے سور پر کا کل پیڑ لگا دیا ہے تو بچے کو بھی خوشی ہوتی ہے میں نے بتایا کہ آپ کا لگائے ہوا پیڑ سکول میں سنستہ میں گھر میں وہ آنے والے آپ کو بڑا سکون بھی لگا بھائی میں نے اپنے جنم دن کے اوپر لگایا تھا اپنی بچت سے لگایا جب بڑے ہوں گے تو آپ کا بڑا خوش من بھی خوش ہوگا اور پریہ ون کو بھی اس سے کیا رہی سے لاب ہوگا تو لوگ بچے بھی کیا رہی سے جب سب سے بڑی بات کیا ہے زاگروکتا لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا شکریہ یہ تھے تریونی بابا جو کی بڑی سنکھیا میں تریونی لگا کر کے اس نام کو اپنے ساتھ اپنا کے طور پر جوڑ چکے ہیں اور آنے والے سمیہ میں دوسرے جو بچے ہیں سماج کے جو آنے والے ناغریک ہیں ان کو اس ابھیان کے ساتھ جوڑ چکے ہیں یادی ایک سنیاسی اس طرح کا پرتیمان اور ادھیوان ستھاپید کرے گا تو جاہیر طور پر آنے والے سمیہ میں اس کے نتیجے بھی سامنے آئیں گے کیمرہ میں نتین کے ساتھ راجش چوہان لیوینگ اینڈیا نیوز چنڈیگر فری فری کاربی اٹھے سمادان میاں رحیم محمد چمتکار ہوں دے دیکھو اپنیاں اکھا دے سامنے چوووی کنٹیج پاؤ ہار پریشانی دا حال موسلمانی روحانی تے کالے الام دے بادشا میرے کتنو میرے تو ایلاغا کوئی کٹ نہیں سکدہ موہنی وشیکرن کرواؤ منچہ ہاں پیار پاؤ لاغ مریج سوطن دشمنتو چھٹکارا تلاک کیس زمینی چگڑا نوکری کاروبارچ رکاوٹ ڈلا Liverpool Max تو ہاں ڈیہار گل 130 ڈی گپت رکھی جاوے گی پیارچ تو کھاکای پریمی پریمی کا ایک وار ضرور ملو مہ تو ہاں ڈا پیار ٹوٹن نہیں دے ماغں گا موبائل اٹھاس اس اس اسو بائی 89 200 کنوے موبائل اٹھاس اس اس اسو بائی 89 200 کنوے